بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو پورا پاکستان ایک بات اچھی طرح سمجھے بہت سارے لوگوں کو بتا ہوگا لیکن مزید ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو ٹوٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے حریم شاہ کا یہ جالی اکاؤنٹ ہے یہ فیک اکاؤنٹ ہے یہ اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے یہ اصل میں جو بھی اپریڈ کرتا ہے وہ پرانا کوئی کاری نام ایک شخص کا تھا اس نے وہ اکاؤنڈ اپریڈ کرتا ہے اور وہ وہاں سے اوٹ پٹان ٹویڈ کرتا ہے اور پاکستان کا جاہل میڈیا اس کو خبر بنا دیتا ہے کہ حریم شاہ نے کہا اب حریم شاہ بھی کبھی کبھار ہلکے بھلکے موسیقی کے اندر یا ہمیو پیتر بیان میں جی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ کھل کر نہیں کہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میڈیا خبر لگا دیتا ہے اس کی پپولارٹی ہوتی ہے یہی تو اس کو چاہیے تھا اب آتے ہیں ذرا سر ٹوپک کی طرف کہ یہ ہوا کیا ہے اب سندل خٹک کو اصل میں اس نے گرفتار کروایا یہی کہہ گر کہ اس کی جو نازیبہ ویڈیو ہے وہ اصل میں سندل خٹک نے ریلیس کروائی ہے عدالت کے اندر اس نے بیان دیا فائی نے اس کو گرفتار کر لیا پہلے وہ اس کو گرفتار کروانے جا رہی تھی اب ایشو یہ آیا ہے کہ حریم شاہ رو رہی تھی آج کہ وہ گرفتاری کرواتے ہوئے اصل میں جو کہانی ہے وہ پاکستانیوں کو سمجھ آئی ہی نہیں رہی کہ یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھے گا جب حریم شاہ اور سندل خٹک کا جو معاملہ آیا تھا تو چیزیں اسی پر کلیر ہونی چاہیی تھی کہ پی ایم ہاؤس تک ان کی رسائی کیسے ہیں سیاست دانوں تک ان کی رسائی کیسے ہیں ہر جگہ تک ان کی رسائی کیسے ہوئی ہے وزارت ایک ہارچہ کے آفیس اس کی کرسی تک کیسے جاتی ہیں یہ معاملہ آج تک ہل نہیں ہوا اور آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ ان دونوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں کہ اتنی انکوائری یہاں کھلی کہ یہ ان کو ہوگا فلانا کوئی ہاتھ نہیں ڈال پایا کیونکہ وہ کلیر لے اس کو پتا ہے کہ جو کوئی کچھ کرے گا وہ ویڈیو ریلیس کر دے گی اس کے بعد بے انتہا ویڈیوز آئے کبھی وہ کسی کے پاس ہے کبھی وہ کسی کے پاس یہ چیزیں تو ہو گئیں ساری کلیر لیکن اب یہاں جو انٹرسٹنگ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ویڈیو ریلیس کس نے کی تھی حریم شاہ کی جو نازیبہ ویڈیو تھی اور اصل میں پیغام کس کو گیا تھا کہ جہاں تک بات ہے سندل خٹک کی یا حریم شاہ کی ان سب کو کسی نہ کسی طرز پر ظاہر سے بات ہے قیام پاکستانی تو اٹھ کر یا کوئی ٹک ٹاکر تو نہیں جا سکتا پی ایم ہاؤس کی کرسی تک یا کوئی اٹھ کر تو نہیں جا سکتا وزیر خارجہ کی کرسی تک وہاں سنسیٹیف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں لائبریری ہے وہاں چیزیں ہیں رسائی ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ایک ایک چیز مونیٹر کی جاری سی سی ٹی وی کیمرے تو اگر حریم شاہ وہاں تک گئی ہے یہ سارا کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اصل میں ان دونوں کے پیچھے گروپس ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا ہوتا کیا ہے ہوتا پہلے یہ ہے کہ پہلے یہ دونوں ایک ہی گروپ کے لیے تھی یعنی وہ جہاں تک جنہوں نے اس کو ایکسس دی تھی یہاں تک وہی تھے ان کے پیچھے پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ کو ٹاسک دیتے ہیں آپ نے وہ ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں گروپس آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں حریم شاہ کے بھی چور گروپ ہوتا ہے فلانے جب آپ کسی ایک لیبل پر جاتے ہیں آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں یا کسی تیسرے بندے کو سبق سکھانا ہوتا ہے تو ویڈیوز ریلیز ہیں اب نام یہ آ رہا ہے سندل خٹک کے اوپر وہ آگے سے کیا کہتی ہے وہ گرفتار تو ہو گئی ہے اس نے کہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حریم شاہ کو یعنی آپ اندازہ کیجئے اس نے کہا کہ اس کو جلد نتائج مل جائیں گے یعنی یہ جو دھمکیاں یہ سارا معاملہ ہے حریم شاہ کو جلد ان دھمکیوں کے ان معاملات کے اس سارے کے سارے نتائج مل جائیں گے یعنی جو کچھ بھی اس نے کہا ہے یہ سارے نتائج مل جائیں گے ازائیت سی بات ہے اپنی بیس پر تو نہیں کری اب سندل خٹک کو کس نے کہا تھا حریم شاہ کی ویڈیو ریلیز کرنے کا وہ دونوں کہتی ہیں وہ کہتی ہے اس کے پاس میری نازہ بہ ویڈیو ہے وہ کہتی ہے اس کے پاس ہے میری ویڈیو وہ کہتی ہے فلانا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وہ کہہ رہی ہے تو کسی ایک نے ریلیز کی اب زائیت سی بات ہے سب کو اس کے کونسیکونس تو پتا ہے ریلیز کرنے کے بعد کیا ہوگا زائیت سی بات ہے جو بھی جائے گا دالت کے اندر کاروائی ہوگی تو انہوں کو پتا ہے کس کی ویڈیو کس کے پاس ہے تو اصل کہانی کیا ہے کون ان کو کہہ رہا ہے کہ ویڈیو سے ریلیز کرنی ہے یا حریم شاہ کے ویڈیو ریلیز سندل خٹک کے ذریعے کروائی گئی ہے یہ پتا لگائے گی تو پتا چلے گا یا وہ ریلیز کروا کر پیغام کسی اور کو دیا گیا ہے یہ ایک بڑی انٹرسنگ کہانی ہم یہاں پر کلو چھوڑ کر جا رہے ہیں آگے آپ ان چیزوں کو دیکھئے کہ معاملہ کیا ہے اصل اب کہانی کیا ہے بیک اینڈ پر کوئی تو متحرک ہوا ہے جو ان دونوں کی اب صلاح کروانا چاہ رہا ہے جو اصل معاملہ ہے وہ اصل میں ان کا پیچ اپ کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں بیٹھیں ان کے معاملہ تیہ ہوں حریم شاہ اپنی کمپلین واپس لیں جب کمپلین وہ واپس لے لیں گی تو سندل خٹک باہر آ جائے گی اب حریم شاہ کو یہ لگتا ہے کہ سندل خٹک نے میری جو ویڈیو ریلیز کروائی ہے وہ اس سے کسی نے کروائی ہے یا اس نے کسی کو دیا انہوں نے ریلیز کی ہے یا تو وہ حریم شاہ کو دھمکیا دینے کے لیے یا کسی اور کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو اگر یہاں تک یہ ہو سکتے تو تمہاری بھی ہو سکتی اب یہ اصل میں جو حریم شاہ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ معاملہ ہے دیکھیں پہلے سندل خٹک کا جب انہوں نے نام لیا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ویڈیو اس کے پاس سے اس کے علاوہ کسی کے پاس سے جو وہ ریلیز کیسے کر سکتی تھی تو اب کسی نے اس کو دھمکایا پیغام دیا ان کے بارے میں ٹی وی چینلز پر آپ دیکھیں بڑے بڑے صافیوں نے وہ ڈاکمنٹس ریلیز کیے کہ یہ فلانی جگہ سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے یہ جاسوسی کرتی رہی ہے یہ فلانا کرتی رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ جو انکوائریز کھلی ہی تھی ان کا ابھی تک کیا بنا ہے اس بارے میں کسی کو آج سکت نہیں پتا وہ انکوائری آگے تک کیوں نہیں جا پا رہی کیا معاملہ ہے ایون کہ یہاں تک ہی صرف پتہ کرا دے ہیں کہ وہ وزارت خارجہ کے آفیس تک چلی کیسے گئی تھی یعنی وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر وقت سی سی ٹی وی کیمرے گئے ہیں کوئی تو ان کو لے کر گیا ہے وہاں سے آپ بندہ جا نہیں سکتا آپ کی سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے آپ کو دس جگہ پر آپ کو لجانے کے لیے آپ کے آئی ڈی کار جمع ہوتے ہیں اور بہت ساری چیز ہوتی ہے پھر جا کر آپ جاتے ہو جب وہ ٹک ٹک بن رہی ہے تو اردگی کی کیمراز بھی ہیں سارا کچھ ہے تمہیں کون لے کر گیا ہے ساتھ ویڈیو کون بنا رہا ہے کروانے والا کون ہے اس پر آج تک کوئی راز کھل کر سامنے آئین ہی پا رہا ہو اور وہ سر دکھانے کے اندر انکوائریز ہیں ساری حریم شاہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سندل خٹک نے یا تو ویڈیو کسی کو دی ہے تو اس نے ریلیس کی ہے جو ان سے تو بدلہ لینا چاہ رہا ہے یا کسی کو سبق سکھانے کے لیے مہرہ استعمال کیا گیا یا وہ یہ سمجھ رہی ہیں جس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بڑے اور لیول کیا کوئی اور گروپ اس کو یوز کر رہے اب دیکھیں دونوں کا معاملہ جا تک ہے وہ بڑا کلیر ہو کر سامنے آگئے آپ جو مرضی کریں آپ اپنے پرائیوٹ لمحات ہم پاکستانی بھی ہے کون اپنے پرائیوٹ لمحات کی چاہے آپ اپنے خاند کے ساتھ ہو چاہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہو نہ مرد نہ عورت کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہمارے پرائیوٹ لمحات ہم لوگ ویڈیوز بنائیں کسی کو کوئی ضرورت ہے اگر آپ اس ساری صورتحال میں کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ویڈیوز ہم نے دیکھئے کہ ویڈیو بن رہی ہے اس ویڈیو کے اندر حریم شاہ بلکل مطلب ایک سیٹسوائیڈ موڈ کے اندر ہے یا جو بھی ہے بھئی آپ نے بنانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ گھر میں ہوتے ہیں جب آپ میاں بیوی کا پردہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو چیز بنانے کی ضرورت کیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لئے تو وہ یوز ہو رہی ہے کیوں یوز ہو رہی ہے وہ مقصد اصل میں ابھی تک اس پر پردہ اور وہ یاد رکھے گا وہ پردہ ہی رہے گا اور انڈ کے اوپر جو معاملہ ان دونوں کا سامنے آئے گا وہ غالباً پیچ اپ کرانے کی کوشش ہے کیونکہ جب یہ چیزیں کھلیں گی تو سندل خٹک بتائی گی کچھ وہ بتائی گی کسی اور کا نام آئے گا پھر حریم شاہ کا نام میں کوئی اور چیزیں کھلیں گی تو ابھی تک جو بیک اینڈ پر کچھ لوگ ہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ سامنے نہ آئے ورنہ حریم شاہ نے تو بڑے لوگوں کو دھمکیاں دے کر اس نے کہا تو اس نے کہا میں یہ سارے میری ایک ویڈیو کی مار رہے ہیں میں جب چاہوں کسی کی ریلیس کر دوں تو آپ دیکھ لیں وہ اتنی پاور فل ہے کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا تو اب جو اصل صورتحال ہے وہ سندل خٹک کے پیچھے کوئی ہے یا فلانہ ہے لیکن پیچ اپ جو کروانے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ حریم شاہ اور سندل خٹک کے درمیان کوئی ایک معایدہ آیا ہے دونوں کو بتا دیا جائے یہ فلانہ یہ وہ اور ان دونوں کا پیچ اپ ہو کیونکہ ایک بات یاد رکھے کہ جب ایک دفعہ معاملہ کھلتا ہے تو اس کے ساتھ دس لوگوں کا اور بھی معاملہ جوڑتا ہے دس لوگوں کے ساتھ پچاس لوگ اور بھی ہوتے ہیں تو ہر کسی کو اپنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا کوئی ڈیٹا نہ آجائے ہماری کوئی چیز نہ آجائے اس پورے کھیل کے اندر ہمیشہ یاد رکھے گا جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں اس سے کئی زیادہ جیب و گریب خراب ہیں آج جب یاد رکھے گا وہ رو رہی تھی بیٹھ کر حریم شاہ جب رو رہی جب اپنے آنسو صاف کری تھی تو وہ ایسا نہیں جب انسان ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے چیزیں سامنے آ جاتی اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھ رہے ہیں اور ان دونوں کی جو آپ پس کی ویڈیوز تھی وہ آپ سب نے دیکھا وہ کس طرح کی حرکات کری تھی تو آپ ان لوگوں کو کتنا لائٹ لینا لے کے سارے معصوم ہیں یا اس طرح کرے ہیں فلانا جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس میں اب جب انکوائریز ہوں گی پہلی تو کوشش یہ کی جا رہی کہ انکوائریز بند ہو جائے اگر ہو جائیں گی تو وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی اگر صاف اور شفاف انکوائری ہوتی ہے تب اب آنے والے وقت کے اندر غالباً ان کی صلاح ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اظہار ضرور کریں موسیقی